ہائے ایوریون آج میں آپ کے لئے لائے ہوں بہت پیارا سا ہے دور میٹ کا ڈیزائن اسے آپ دیکھیں اس طرح سے پتی کی شیپ میں بنا سکتے ہیں بہت ایسی دی بن جاتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اسے آپ دور میٹ کی جگہ یوز کر سکتے ہیں ٹیبل میٹ کی جگہ یوز کر سکتے ہیں بہت پیارا لگتا ہے بہت آسان ہے اس کو بنانا اور اس کے لئے میں نے یہاں پر دیکھیں تھوڑی سی موٹی بول کا یوز کیا ہے اس طرح کی بول نہیں ہے تو آپ باریک بول کو پھر ڈبل کر کے اس سے بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہاں پر فلاور بھی لگا سکتے ہیں میں نے نہیں لگایا ہے کیونکہ میں اس کو سینٹر ٹیبل کے لئے بنا رہی ہوں تو میں یہاں پر فلاور نہیں لگاؤں گی آپ چاہیں تو اس میں فلاور یا بٹن کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے دیکھیں ہم نے یہاں پر جو بول لی ہے وہ اس طرح کی ہم نے بول لی ہے تھوڑی سی دیکھیں تھک بول ہے پنگ کلر کی اور بلیک کلر کی اور یہاں پر جو ہم نے نیڈل لی ہے وہ دیکھیں ہم نے نو نمبر کی نیڈل کا یوز کیا ہے تو میں نے یہاں پر دیکھی اس میں یہ دیکھئے گا ٹوٹل ٹوئنٹی فندے لیے ہیں چوبیس فندوں پر ہم اس پیٹرن کو بنایں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے جو ہماری رائٹ سائٹ سے سلائی ہے اس کو ہم الٹا بنیں گے کلر کو ہم ہمیشہ الٹی طرف سے ہی چینج کریں گے تو یہاں پر ہم اس کو سلائی کو الٹا بنیں گے اور اس میں سارے سلائیاں الٹی الٹی بنی جائیں گے تو یہ سلائی پوری الٹی بن لیں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ سلائی ہم نے پوری الٹی بن کر کمپلیٹ کی ہے اور اب ہم یہاں پر دیکھیں الٹی سلائی میں کلر بھی چینج کریں گے اور سلائی کو شروع کرتے ہو ہم یہاں پر ایک فندہ بھی بڑھائیں گے تو ہمیں ایک ایک کر کے ہم نے یہاں پر دس فندے بڑھائیں گے یعنی کہ جو ہم نے یہ پتی بنائی ہے دیکھیں یہ اس طرح کی شیپ تب ہی آئے گی جب ہم اس میں فندے کو بڑھائیں گے تو ہم نے یہاں پر ٹوٹل دس فندے بڑھائیں گے تو دیکھیں کس طرح سے بڑھائیں گے سب سے پہلے تو ہم یہاں پر یہ والا فندہ بغیر بنا اتاریں گے اگر ہم ایسا کریں گے تو کناری بہت اچھے آئے گی اس پندے کو ہم نے بغیر بنا اتار دیا اب اگلے پندے پر ہم یہاں پر پندہ بڑھائیں گے تو یہ بڑے ہوئے پندے کو آپ نہیں گنیں تو یہ ہمارے دو پندے ہو گئے آپ دیکھئے گا تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو تز گیارہ بارہ بارہ پندے ہم نے پنک کلر سے بنا لیے اور بارہ پندے ہمارے یہ ہیں ایک پندہ ہم نے اس میں بڑھایا ہے تو ٹوٹل ہمارے تیرہ پندے ہو گئے ہیں اب یہاں سے دیکھیں ہم اس میں کلر ایٹ کریں گے جو ہم نے بلیک کلر لیا ہے اس کو ایٹ کرتے ہوئے ہم یہاں پر دیکھئے یہ دیکھئے گا یہاں پر یہ جو بارہ پندے ہیں اس میں سے ہم یہاں پر اس کلر کو ایٹ کرتے ہوئے یہ دیکھئے دس پندے بنیں گے یہ دیکھے گا تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس دس پندے بننے کے بعد یہ دو پنگ کلر کے پندے ہیں انہیں یہیں چھوڑ دیں گے اور سلائی کو ٹرن کر لیں گے اب اس کے بعد دیکھئے گا جو جیسے پندے نظر آئیں گے جس کلر سے اسی سے بن لیں گے بلیک کلر کے پندے بلیک کلر سے اور پنگ کلر کے پندے ہم پنگ کلر سے بن لیں گے دیکھئے میں آپ کو ایک بار دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے گا اب ہم دھاگے کو پیچھے لے جا کر پنگ کلر کے دھاگے کو ایسے کروس کرتے ہوئے لائیں گے اور آگے لائیں گے اب جتنے بھی پندے پنگ کلر کے ہیں وہ پنگ کلر سے بن لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اُلٹی سلائی دیکھئے گا پھر سے ہم یہاں پندہ بڑھائیں گے تو یہ پندہ بغیر بنا اتاریں گے اور اگلے پندے پر ہم ایک پندہ بڑھا لیں گے باقی کے پندے جتنے بھی پنک کلر کے پندے ہیں ہم پنک کلر سے بھونیں گے یہ دیکھیں یہاں تک ہم نے پنک کلر کے پندے بھون لیے اب بلیک کلر کے پندوں میں سے دیکھیں پہلے ہم نے دس پندے بھونے تھے اب ہم آٹھ فندے بنیں گے اور یہ اب پہلے دو فندے ہم نے چھوڑ دی تھی دو فندے اور چھوڑ دیں گے سلائی کو ٹرن کریں گے اب جو فندے جس کلر سے نظر آئیں گے ایسے ہی بنائیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بلیک کلر کے فندے بنائنے کے بعد دھاگے کو پیچھے لائے جائیں گے اور پروس کر کے پنگ کلر کے دھاگے کو آگے لائیں گے تو دیکھیں اس طرح سے کرتے ہوئے ہماری ٹوٹل یہاں پر چار سلائیاں بن گئی ہیں آپ دیکھیں ایک فندہ بغیر بنا اتاریں گے اور یہاں پر اگلے فندے پر ہم فندہ بڑھائیں گے اب دھیان سے دیکھیں گا اب ہمیں پنگ کلر سے دیکھیں چار فندے چھوڑتے ہوئے پنگ کلر سے ہم بن لیں گے یہ دیکھیں جب یہاں پر چار فندے رہ جائیں گے تو آپ دھیان سے دیکھیں گا اب ان چار فندوں کو ہم بلیک کلر سے کریں گے یہ دیکھیں گا اس طرح سے باقی جو فندے ہم بن رہے تھے یہ دیکھئے ہمارے یہاں پر آٹھ فندے تھے اس میں سے ہم چھے فندے بنیں گے یعنی کہ بلیک کلر سے ہم ہمارے دس فندے ہو گئے ہیں یہاں پر اب دیکھئے سلائی کو یہیں سے ٹرن کرتے ہو جیسے فندے جس کلر سے نظر آئیں گے ایسے ہی بنا لیں گے اب دیکھئے انٹی سلائی میں ایک فندہ بغیر بناہ اتاریں گے اور اگلے فندے پر ایک فندہ بڑھا لیں گے باقی کے جتنی بھی پنک کلر کے فندے ہیں وہ پنک کلر سے بن لیں گے یہ دیکھئے کا اب پھر سے ہم بلیک کلر لیں گے اور بلیک کلر سے ہم یہاں پر دیکھئے پھر سے دو فندے چھوڑتے ہوئے یعنی کہ ہم یہاں پر آٹھ فندے بن لیں گے اور دو پندوں کو ادھر ہی چھوڑ دیں گے پھر سے سلائی کو ٹرن کریں گے اور جو جیسے کلر کے پندے نظر آئیں گے ایسے ہی بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے جیسے ہم نے چار سلائی یہاں بنائی تھی یہاں بنا لیں اب پھر سے تھوڑا سا چینج کریں گے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک پندہ بغیر بنا اتاریں گے اور اگلی پندے پر ہم یہاں پر پندہ بڑھائیں گے اب دیکھیں پھر سے اب یہ چار پندے ہیں انہیں ہم بلیک کریں گے یعنی کہ بلیک کلر کے دھاگے سے ہم ان پندوں کو بلنیں گے تو اس طرح ہر سلائی کے بعد ہمیں چار چار پندے بلیک کلر کے ایٹ کرنے ہیں اور لاسٹ میں وہی ہمیشہ دو پندے آپ کو چھوڑ دینے ہیں لاسٹ کے اس طرف دیکھیں پھر سے دو پندے چھوڑتے ہوئے یہاں پر آئیں گے اور جو جس کلر کے پندے نظر آئیں گے اسی کلر سے بنائیں گے اوٹی سلائی دیکھیں گا یہ پندہ بغیر بنا اتاریں گے اور اس پندے پر ہم پندہ بڑھا لیں گے باقی کے پنگ کلر کے پندے پنگ کلر سے ہی بن لیں گے یہ دیکھیں اب بلیک کلر سے پھر سے ہمارے جو تس پندے ہو گئے تھے ان میں سے آٹھ پندے بلیک کلر کے ہم بن لیں گے اور دو پندے ہم یہاں پر دیکھیں چھوڑ دیں گے اب سلائی کو ٹرن کرتے ہوئے جو پندے جس کلر سے نظر آ رہے ہیں اسی کلر سے بنائیں گے اب پھر سے اوٹی سلائی دیکھیں گے ایک پندہ بغیر بنا اتاریں گے اگلے پندے پر ہم یہاں پر پندہ بڑھائیں گے اور چار کلر کے جہاں اور چار پندے آپ کو جہاں پنگ کلر کے نظر آئیں گے وہاں تک پنگ کلر کے پندے بنیں گے دیکھیں اب یہ چار پندے ہیں انہیں پھر سے ہم بلیک کلر کے دھاگے سے بنیں گے پھر سے ہمارے دس پندے بلک کلر سے ہو گئے ہیں اب دو پندے چھوڑ دیں گے سیدھی سلائی میں جس کلر کی پندے نظر آئیں گے اسی کلر سے بنائیں گے اب دیکھیں الٹی سلائی پھر سے ایک پندہ بغیر گناہ اتاریں گے اگلے پندے پر یہاں ہم پندہ بڑھائیں گے اب جو پندے جس کلر سے نظر آئیں گے اسی سے بنائیں گے لاسٹ میں دو پندے ہم یہاں پر پھر سے چھوڑ دیں گے تو یہ سلائی ایسے ہی کمپلیٹ کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے سیدھی سلائی بھی جس کلر کے پندے نظر آئیں گے ایسے ہی بناتے ہو کمپلیٹ کریں گے اب دیکھیں الٹی سلائی میں دیکھئے گا ایک پندہ بغیر گناہ اتاریں گے اگلے پندے پر ہم ایک پندہ بڑھائیں گے اور دیکھیں یہاں پر دو پندے اور پنگ کلر سے بن لیں گے باقی پھر سے چار پندوں پر ہم یہ بلک کلر کے پندے بنا لیں گے تو ٹوٹل یہاں پر ہمیں وہی دس پندے بلک کلر سے بنانے ہیں اور لاسٹ میں دو پندے ادھر ہی چھوڑ دینے ہیں سلائی کو ٹرن کرتے ہوئے جس کلر سے پندے نظر آئیں گے اسی کلر سے بنائیں گے انٹی سلائی میں دیکھیں ایک پندہ بغیر گناہ اتاریں گے اگلے پندے پر ہم ایک پندہ بڑھائیں گے دیکھیں گا اور جس کلر کے پندے نظر آئیں گے اسی کلر سے بنائیں گے لاسٹ میں پھر سے ہم دو پندے چھوڑ دیں گے دیکھیں لاسٹ میں ہم نے دو پندے چھوڑ دیئے سلائی کو ٹرن کرتے ہوئے جیسے کلر کے پندے نظر آئیں گے ایسے ہی بناتے ہوئے کمپلیٹ کر لیں گے اب دیکھیں اس طرح سے کرتے ہو یہاں پر ہمارے ٹوٹل دس پندے بڑھ گئے ہیں یہاں پر یہ ہم نے چوبیس پندے لیتے اب یہ چوتیس ہو گئے یعنی کہ تھرٹی پور اب ہم پندوں کو نہیں بڑھائیں گے تو اب دیکھیں گا لیکن پتی کو ہم اسی طرح سے بنائیں گے دیکھیں یہ پندہ بغیر بنا اتاریں گے اور یہ پندہ پنگ کلر سے بنائیں گے یعنی کہ اب ہم پندے کو نہیں بڑھائیں گے اب چار پندے ہم یہ پھر سے بلیک کلر سے کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کرتے ہوئے ٹوٹل ہمیں یہاں پر دس پندے بلیک کلر سے بنائیں گے لاسٹ میں وہی دو پندے چھوڑ دینے ہیں اب سیدھی سلائی میں جیسی کلر کی پندے نظر آئیں گے ایسی ہی بنائیں گے اٹھٹی سلائی دیکھیں گے ایک پندہ بغیر بنا اتاریں گے اگلے پندے کو پنگ کلر سے بنتے ہوئے آپ اس میں سے دیکھیں ٹریک کلر سے ہم آٹھ پندے بنیں گے دو پندے یہیں چھوڑ دیں گے اور سلائی کو ٹرن کریں گے اور جس کلر سے پندے نظر آئیں گے اسی کلر سے بنائیں گے آپ دیکھیں دھیان سے دیکھیں گے ہماری اس طرح سے ہافت پتی کمپلیٹ ہو گئی ہے آپ دیکھیں گے ایک پندہ بغیر بنا اتاریں گے ایک پندہ ہم پنگ کلر سے بنیں گے اور چار پندے اور پنگ کلر سے بنیں گے یعنی کہ پہلے ہم بلیک کلر کے پندوں کو ادھر بلیک کلر کو بڑھاتے جا رہے تھے اب بلیک کلر ہمارا چرچر پندوں پر گھٹا جائے گا یعنی کہ پندے نہیں گھٹائیں گے کلر کو ہم گھٹائیں گے تو یہاں پر ہم نے ٹوٹل دیکھی سکس پندے یہاں پر چھ پندے پنگ کلر سے بنائے ہیں اب بلیک کلر سے دیکھیں ایک دو تین چار چار پندے ہمارے بلیک کلر سے ہو گئے ہیں دیکھیں دھیان سے دیکھیں گا اب یہاں پر کیونکہ گیپ نہ آئے اس لیے ہم یہاں سے ایک پندہ اٹھائیں گے یہ دیکھیں گا اس طرح سے ایک پندے کو اٹھا لیں گے یہاں پر اور اس پندے کے ساتھ ملاتے ہوئے بنیں گے اگلے پندے کے ساتھ ایک پندہ اور بن لیں گے یعنی کہ دو دو پندے جو ہم کم کر رہے تھے اب دو دو پندے ہم ادھر لیتے جائیں گے سلائی کو ٹرن کریں گے اب جس کلر سے چوک بھی پندے نظر آئیں گے اسی کلر سے بناتے ہیں سلائی کو کمپلیٹ کر لیں گے اب دیکھیں اس سلائی کو دھیان سے دیکھیں گا پہلے ہم نے پندے بڑھائے تھے اب اس رو سے ہم پندے گھٹائیں گے یعنی کہ جب ہمارے پاس یہ سکس پندے ہیں اب ہم اس میں سے پندے گھٹائیں گے پہلا پندہ ہم نے بغیر بنا لے لیا اب یہاں پر دو پندوں کا ایک کر دیں گے یہ دیکھیں گا اب پھر سے جیسے پندے جس کلر سے نظر آئیں گے ایسے ہی بنائیں گے یہ دیکھیں گا اب یہاں سے دو پندے ہمیں اور ایٹ کرنے ہیں تو یہاں سے ایک پندہ ہم اٹھا لیں گے گیپ کو بھرنے کے لیے اگلے پندے کے ساتھ اسے ملاتے ہوئے دو کا ایک کریں گے اور ایک پندہ اور بنائیں گے سلائے کو ٹرن کریں گے اور جو پندے جس کلر سے نظر آئیں گے اسی کلر سے بنائیں گے اب دیکھیں اس طرح سے ہماری یہ چار سلائیں کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب پھر سے تھوڑا سا ڈیزائن کو دیکھیں چینج کریں گے تو ایک پندہ بغیر بنا اتاریں گے دو پندوں کا ایک کریں گے اور دیکھیں ایک دو اور چار اور پندے ہم پنگ کلر سے بنائیں گے تو ہر چار سبائی کے بعد ہمیں پنگ کلر کے پندے اس میں ایڈ کرنے ہیں اب باقی کے پندے دیکھیں پھر سے ہم دو پندے ایڈ کریں گے تو یہاں سے ہم ایک پندہ اٹھائیں گے اور اگلی پندے کے ساتھ ملاتے ہوئے سے بنائیں گے ایک پندہ اور بنائیں گے سلائے کو ٹرن کریں گے اور جس کلر سے بھی پندے نظر آئیں گے اسی کلر سے بنائیں گے اب دیکھیں اُلٹی سلائے دیکھیں گا ایک پندہ بغیر بنا اتاریں گے دو پندوں کا ایک کریں گے اور پنک کلر کے پندے پنک کلر سے ہی بنایں گے بلیک کلر کے پندے بلیک کلر سے بنایں گے اور لاسٹ میں پھر سے ہم اسی طرح سے دو پندوں کو ایٹ کرتے جائیں گے دیکھیں گے یہاں سے پندہ اٹھائیں گے اور اسے ملاتے ہو بنیں گے ایک پندہ اور بنیں گے اب سلائے کو ٹرن کرتے ہوئے جیسے کلر کے پندے نظر آئیں گے ایسی بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب پھر سے دیکھیں گے ایک پندہ بغیر بنا اتاریں گے دو پندوں کا ایک کریں گے اور یہاں پر ہم اس سلائے میں پھر سے چار پندے پنک کلر کے ایٹ کریں گے بلیک کلر سے بنایں گے پندوں کو جو باقی کے پندے ہیں اور یہاں سے ایک پندہ اس میں ایٹ کریں گے ٹیپ کو بڑھنے کے لیے اور اگلے پندے کو بھی بھول لیں گے تو یہ سلائے پھر سے جیسے کلر کے پندے نظر آئیں گے ایسی بنائیں گے ہمیں اس طرح سے یہ پتی سے کار کرنا ہے ہر چار سلائے کے بعد یہاں پر کلر کی چر چر پندے آئٹ کریں گے اور ادھر سے ہم دہ دو پندے لے کر جائیں گے تو اس طرح سے یہاں تک میں پتی کو کمکلیٹ کر کے پھر آپ کو دیکھاؤں گی ہم نے یہاں تک اس کو پتی کو کمپلیٹ کر لیا ہے جب لوز میں دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر یہ چار پندے رہ گئے ہیں چھٹے ہوئے اب دیکھیں دیان سے دیکھئے گا اب ہم کیا کریں گے دیکھیں پہلے پھندے کو ہم بغیر گناہی اتاریں گے اب دو پھندوں کا ایک کریں گے اور جہاں تک بھی یہ پنگ کلر کے پھندے نظر آ رہے ہیں بنا لیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہمارے ٹوٹل یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس کیارہ بارا بارہ پھندے ہیں پنگ کلر کے اور دیکھیں ہمارے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس کیارہ بارہ ہیں یہاں پر ہمارے یہ چھٹی بھندے تو انہیں بھی ہم دیکھیں پنک کلر سے بنا لیں گے یعنی کہ جو ہم نے ٹوٹل چوبیس بھندے لیے تھے ہمارے وہی واپس آ گئے ہیں بھندے جتنے ہم نے بڑھائے تھے دس بھندے دس بھندے ہم نے گھٹا دیا ہیں تو یہاں پر ہمارے لاسٹ میں وہی چوبیس بھندے رہیں گے تو دیکھیں یہاں سے پھر سے ہم گھٹ کو بھڑھنے کے لیے ایک پھندہ لیں گے اور اگلے پھندے کے ساتھ ملائیں گے اور اب ہم جو لاسٹ کے ہم نے دو پھندے ہیں انہیں بھی بھن لیں گے تو اس طرح سے ہماری یہ پتھی کمپلیٹ ہو گئی تو اس طرح سے دیکھیں ہماری پتھی کمپلیٹ ہو گئی اب پوری سلائی جیسے ہم نے یہ پرسٹ روہ بنائی تھی پوری سلائی کو ہم اُلٹا بنتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے پھر دیکھیں یاد رکھیں گا یہ والا پھندہ جب ہم یہاں سے سلائی بنیں گے تو اس پھندے کو ہم بغیر بنا لے لیں گے اس طرح سے بننے سے ہمارا یہاں پر ہول نہیں بنے گا تو اس پھندے کو بغیر بنا لیں گے باقی پوری سلائی اُلٹی بن لیں گے تو دیکھیں اس طرح سے ہماری پتھی کمپلیٹ ہو گئی اب دیکھیں جیسے ہم نے یہاں پر پنک کلر کا بیس رکھا تھا اور بلیک کلر سے ہم نے پتھی بنائی تھی اب ہمیں بلیک کلر کا بیس رکھنا ہے اور پنک کلر سے پتھی بنانی ہے تو اس کے لئے دھیان سے دیکھیں گا اب ہم کیا کریں گے اب پوری سلائی ہم بلیک کلر سے بنائیں گے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس پھندے کو ایسے پلٹتے ہوئے رکھ لیں گے یہاں پر دیکھیں گا اس کو پنک کلر کو دھاگے کو آگے لی آئیں گے اور اس پھندے کو ایسے ہم نے پلٹتے ہوئے رکھ دیا اب ہم اسے بغیر بنا نہیں لیں گے پہلے ہم اسے بن لیں گے اس پندے کو بھی تو تھوڑا سا دھاگے کو ہم یہاں پر لوس کر دیں گے اور پوری سلائی کو ہم بلیک کلر کے ساتھ بناتے ہوئے الٹا بنتے ہوئے کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھی اس طرح سے ہم نے پوری سلائی بلیک کلر سے بنا لی ہے اب پھر سے ہم ایک پندہ بغیر بنا اتاریں گے اور باقی کی پوری سلائی ہم بلیک کلر سے ہی پوری الٹی بن لیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم نے سلائے بنا لیے اب جیسے ہم نے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا سیکنڈ رو سے اس پتی کو اسی طرح سے ہم یہاں سے بھی سٹارٹ کریں گے دیکھیں یہاں پر ہم نے پہلے پنک کلر سے بنایا تھا اب یہاں پر ہم بلیک کلر سے بارہ پندے بنائیں گے ایک پندہ یہاں پر بڑھائیں گے پہلے پندے کو ہم بغیر بنا اتاریں گے یہاں پندہ بڑھائیں گے اور پھر ہم یہاں پر فندوں کو بنتے ہوئے پھر سے وہی لاسٹ کے بارہ فندوں میں سے ہم دس فندے pink color سے بنیں گے اور لاسٹ میں دو فندے چھوڑ دیں گے تو اسی طرح سے جیسے ہم نے پتی بنائی تھی سیم اسی طرح سے بنائیں گے صرف ہم نے یہاں پر color کو change کیا ہے دیکھیں جس طرح سے ہم نے یہاں پر کیا ہے دیکھیں pink color کی پتی بنانے کے بعد یہاں سے ہم نے color کو change کرتے ہوئے ڈیزائن یہی repeat کیا ہے تو یہ بہت ہی پیارا سا بنتا ہے اس کو آپ ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجئے اور اگر آپ کو اور بھی اس طرح کی پیٹرن سیکھنے ہیں دھال پوچھ کیے تو آپ مجھے کمنٹس کیجئے گا ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا قیال لکھئے گا تھانک یو